اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوپ انفو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سٹینڈرڈ چارٹر بینک نیو یارک کی جانب سے کیے جانے والے ایک فراڈ کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹیس ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ٹوپ انفو کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دباہ دیں تاکہ نئی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس پاہ تک پہنچ سکیں تو فرینڈز یہ کوئی عورت ہے خود کو اکاؤنٹر اڈیٹر بتاتی ہے نیو یارک بینک سٹینڈر چارٹر بینک نیو یارک میں اس کا نام مجھے اس نے ودیران نائشہ بتایا ہے لیکن یہ اس کا فیک نام ہے یہ اس کی بھی تصویریں اپنی نہیں ہیں یہ تصویریں کسی اکاؤنٹ اڈیٹر کی ہیں جو اس نے چوری کی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو اس کے بہت سارے کارڈز دکھاؤں گا جس میں اس کا نام مختلف ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کو میسج کرتی ہے ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ اپنی چیٹس دکھاؤں گا یہ اپنا تعرف کرواتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ اڈیٹر ہے نیو سٹینڈر چارٹر بینک نیو یارک میں اس میں اس کا جو ہے نا سارا ڈیٹا موجود ہے اس چیٹ میں آپ ویڈیو کرو کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ اڈیٹر ہے اور اس نے ایک اکاؤنٹ کو چیک کیا ہے جو کہ عباس بیلٹن یا محمد یوسف کا آپ کو بتا سکتی ہے اور وہ وفات پا چکا ہے یعنی کہ عباس بیلٹن مجھ نے اس نے کہا ہے کہ عباس بیلٹن جو ہے وہ وفات پا چکا ہے اور اس کی وراثت میں تقریباً انیس لاکھ امریکن ڈالر موجود ہیں تو یہ آپ کو بتایا گی کہ عباس بیلٹن کا تعلق آپ کے ملک سے تھا جو بھی ملک آپ کا پاکستان انڈیا ایران جو بھی ہو تو یہ آپ کو اس کی وراثت کے پیسے بجھوانا چاہتی ہے کیونکہ یہ پیسے خود نہیں لے سکتی کیونکہ وہ عباس بیلٹن کا تعلق آپ سے ملکتا ہے اس لیے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اس کو جمع کروانے ہوں گے تو فرنڈز آپ نے اس کو اپنے ڈاکومنٹس بلکل بھی نہیں بھیجنے یا آپ سے آپ کا ایڈی کارڈ آپ کا پرسنل ڈیٹا جو بھی طلب کرے آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں بھیجنا اس کے پاس بہت سارے فیک ڈاکومنٹس موجود ہیں ابھی میں اس کے ساتھ اپنی چیٹس کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چال سکتے اس کے فراڈ کا اب ویڈیو کروکر دیکھ سکتے ہیں جو بھی اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے میں نے اس کو اپنا فیک ڈیٹا دیا ہوا ہے اپنا اصل ڈیٹا میں نے اس کو نہیں دیا کیونکہ مجھے پتا ہے ویڈیو یہ آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہے یہ کہتی ہے کہ جو انیس لاکھ رپے باس بیلٹن کے کاؤنٹ میں موجود ہیں اس میں سے آدھے یہ لے لے گی اور آدھے آپ کو دے دے گی لیکن آپ کو اپنا تمام آئی جو دیکھے آئی ڈی کارڈ اپنا آئی ڈی کارڈ اور تمام تصویریں سینڈ کرنا ہوں گی یہ تصویریں اس نے مجھے سینڈ کی ہے اپنے کارڈ کی اور اپنے جو گریلو ہیں لیکن یہ تصویریں نکلی ہیں شاید اس کے اپنی نہیں ہیں یہ اس کے ساتھ میری چیٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کروکر بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ ویڈیو کال اور آڈیو کال نہیں کر سکتی کیونکہ بینک میں سکوٹی سسٹم اس طرح کا ہے کیونکہ ویڈیو کال کار ہی نہیں سکتی یہ تصویریں اور چیٹ کے ذریعے ہی آپ کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی یہ میں نے اس کو اپنا ڈیٹا سینڈ کیا ہوا ہے کچھ ہے تاکہ میں اس کے مطلق جان سکوں اس کے پاس بہت سے نکلی ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی شامل ہیں ایک بینک مینجر ہے اور دوسرا لیگل ایڈوائزر ہے یہ اس نے مجھے کوئی لیٹر سینڈ کیا جو میں نے بینک مینجر کا نمبر بھی دیا اس کو سینڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ سلپ ہے ڈیپوزٹ سلپ آباس بیلٹرن کی سٹینڈر چارٹر بینک نیو یار کی اس کے ساتھ میری جانب سے بھی چارٹ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کو روکر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریپلائی ہے بینک مینجر کا جو میں نے اس کو لیٹر سینڈ کیا تھا تو یہ تمام کے تمام جو ڈاکومنٹس یہ بھیجتی ہے یہ بلکل فیک اور نکلی ہیں اصل میں یہ ڈیل کے ذریعے آپ سے پیسے لینا چاہتی ہے جب بھی ڈیل ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ جو بھی اس کے پاس سیونگز تھی وہ ختم ہو چکی ہیں اس ڈیل کو سار انجام دیتے دیتے تو اس کے پاس اب پیسے نہیں ہے تو یہ آپ کو اعتماد میں لے کر آپ سے پیسے لینا چاہتی ہے آپ نے پہلے نمبر پر اس کو اپنا کوئی ڈیٹا سینڈ نہیں کرنا دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو پیسے ہرگز نہیں بھیجنے یہ دیکھیں اس نے اپنی تصویریں کچھ بھی سینڈ کی ہی ہیں میں ابھی آپ کو اس کی اور کچھ تصویریں دکھاؤں گا جو کہ آپ دیکھ کر احران رہ جائیں گے لیٹر یہ ٹائپ کر کے دیتی ہے اور کبھی کہتی ہے لیگل ایڈوائزر کو سینڈ کریں اور کبھی کہتی ہے بینک مینجر کو یعنی کہ آدمی کو پوری طرح اتمنان ملینے کی کوشش کرتی ہے یہ تمام اس کے ساتھ میری چیٹس ہیں یہ میں نے جو اپنا نام بتایا ہوئے اصل میں یہ میرا نام نہیں ہے میں نے تو بس فیک آئی ڈی بتایا یہ فیک ڈیٹا سینڈ کیا تھا کہ میں اس کے متعلق تمام جان سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ کہیں آپ اس کے دوک کے ایک اشکار نہ ہو جائیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میری چیٹس ہیں ابھی میں آپ کو اس کے کچھ اور تصویریں دکھاؤں گا یہ بینک مینجر ہے شاید اصلی ہے یہ بھی اس کے کوئی اپنا اکاؤنٹ ہے یہ خود لیٹر ٹائپ کر کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس بینک مینجر کو سینڈ کریں اور آگے سے اس طرح کا کچھ میسج آتا ہے جس میں کچھ سوال ہوتے ہیں پھر یہ جواب اس کا دیتی ہے اکاؤنٹ کا جو اکاؤنٹ کا پرسنل ڈیٹا ہے یہ اس کے پاس مجود ہے یہ داکومنٹس تمام کے تمام جو ہے وہ فیک ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی کوئی لیگل ایڈوائزر بھی ہے یہ ہے بینک لیگل ایڈوائزر یہ میں نے اس کو بھی ٹائٹا سینڈ کیا ہے جو جو مجھ سے اس نے کہا ہے نا کہ آپ ایسا سکرتے جائیں بلکل میں نے ویسے ویسے کرتا گیا ہوں کیونکہ مجھے پتا اس طرح نہیں چال سکتا تھا کہ میں اس کا چہرہ کیسے آپ کے سامنے بینکاب کر سکوں تو ڈیل جب میرے ساتھ اس کی ختم ہوئی ہے تو ابھی یہ مجھ سے پیسے مانگ رہی ہے کہ اس کے پاس ابھی کچھ پیسے کے اور ضرورت ہے جو کہ ڈیل ختم ہونے کے لیے سے چاہیے تو اس کے پاس تمام جو پیسے ہیں وہ ختم ہو جو کہیں اس ڈیل کے تو آپ نے اس کو پیسے اور ڈاکومنٹس آرگل نہیں بھیجنے ابھی میں آپ کو اس کی کچھ اور تصویریں اور دکھاؤں گا اور پکس جو آپ کو حیران کر دیں گی یہ اس نے مجھے اپنی تصویریں بھیجی ہیں جس میں اس کا نام ہے وادی ریان نائشہ اور یہ کچھ گرہلو تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈاٹر بھی ہے اس کے پاس لیکن ابھی انٹرنیٹ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کا نام کچھ اور ہے اس آئی ڈی کارڈ میں اور یہ ایک اور آئی ڈی کارڈ ہے اس میں اس کا نام کچھ اور ہے یہ اصل میں بالکل فیک ہے یہ ایک اور کارڈ ہے اس میں اس کا نام بالکل کچھ اور ہے اس کے علاوہ آپ یہ پیس والی تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس میں نام آ رہا ہے ای ڈی کارڈ کا اور ادھر آپ کو ایک اور تصویر ملے گی اس میں نام بالکل آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ودی رہنا ہے شاید وہاں پر کچھ اور نام ہے اس کے علاوہ یہ جو ڈاکومنٹس اس نے سینڈ کیوا سرٹیفکیٹس یہ شاید اس نے پہلے بنا کر رکھی ہوئے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ باس بیلٹرن ہے یہاں پر پچاس لاکھ رقم ہے ابھی آپ کو میں ایک اور ڈاکومنٹس دکھاؤں گا جس میں رقم بہت زیادہ ہے انیس لاکھ رقم ایک اور ڈاکومنٹس آئیدر اس میں انیس لاکھ رقم ہے میں بھی آپ کو سارے ڈاکومنٹس دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھ سکے اور اس کے دھوکے میں بلکل بھی نہ آئیں یہ دیکھیں یہ تمہاراں بیس نے تصویریں مجھے سینڈ کی ہیں جو بلکل فیک ہیں یہاں پر دیکھیں انیس لاکھ ہے اور اب جو پیچھے تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں پچاس لاکھ ہیں یہ میں نے انٹرنیٹ سے اس کے مطلب تمام رسرچ کی ہے یہ اس کی کوئی پکچر ہے یہ لون کا ایگریمنٹ ہے اس ڈیل کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتی ہے کہ اس نے ایک لاکھ امریکن ڈالر کا لون بھی لیا ہے دالر سے تو اس کے بعد یہ کہے گی کہ ایک لاکھ پورا کرتے کرتے ہیں اس کے پیسے ختم ہو گئے ہیں اب آپ اس کو پیسے بیجیں گے تاکہ یہ ڈیل آگے بات سکے تو آپ نے بلکل بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا یہ دیکھیں یہ تمام اس نے مجھے سینڈ کی ہے اگر آپ کو بھی ایسا ہی کو سینڈ کرتی ہے تو آپ نے اس کی باتوں میں بلکل بھی نہیں آنا آپ ان تصویروں کو فوراں دیکھ لیں تاکہ اگر آپ کو یہ ایسی تصویریں بیجھے تو آپ کو فوراں پتا چال جائے کہ یہ اور جوٹ بول رہی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ